السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے گولڈین سے ریلیٹڈ ہے اور گولڈین کے کچھ پیر میں لے کر آیا تھا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے بریڈ لینی چاہیے اور کیا کیا حساب کتاب ہوتا ہے گولڈین کا تو سب سے پہلے گولڈین جو ہے یہ اسٹریلیا کی بریڈ ہے اسٹریلیا کے میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے جون گولڈ نے اس کو سب سے پہلے اس کے بارے میں اس کا نام رکھا اور اس کی اپنین مرحوم بی بی اس کے نام پر اس کا نام لڈیلزبیت گولڈ تھا تو اس کے نام پر اس کا نام لڈیلкойلین رکھا گیا اور ان کو سب سے خوبصورت پینچز کہا گیا اس کو لڈی گولڈین بھی کہتے ہیں اس کو رینبو پینچ بھی کہتے ہیں اور مطلب اس کے الاغ الاغ لوگوں نے نام رکھے ہیں جو ہے بہت سے کلروں میں پائی جاتی ہے لیکن جو اس کے بیسک کلر ہیں وہ گرین ہے یلو ہے سلور ہے اور بلو ہے یہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے بریڈوں میں ان کی جو ہے اور بہت سے لوگوں نے جو ہے گولڈینز کے بارے میں یہ چیزیں پھیلا دی ہیں کہ گولڈینز کو رکھنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہیں اور ان کی بریڈ نہیں لی جا سکتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے ان کے بارے میں پھیلا دی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں پہلے یہ تھا کہ گولڈینز کی بریڈ لینا جو ہے مشکل ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں پتا تھا گولڈینز نازک تھی لوگوں کو اس کی بیماریوں کا نہیں پتا تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آپ آج کل جو ہے گولڈینز کی ہر بیماری اور ہر چیز کا جو ہے آپ کے پاس علاج یا دوائیں وغیرہ موجود ہیں جس سے گولڈینز کی جو ہے اچھی بریڈ بھی لی جا سکتی ہے اور گولڈینز اگر کوئی بیمار ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے ہم اس کی مطلب ٹریٹمنٹ کر کے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے گولڈینز میں جو بیسی بیماریاں آتی ہیں وہ ایک تو جو ہے اس کو کینکر کا issue ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے اس کو جو ہے مھائٹس بغیرہ کا issue ہوتا ہے تو کینکر کا جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بینگلیز کی بجھے سے اس میں ہوتا ہے اگر آپ یہ گولڈینز کی اپنے بچے جھا گولڈینز سا ہی پلوائیں گے تو گولڈینز میں جو ہے گولڈینز میں جو ہے کنکر کا issue بلکل نہیں آتا ٹھیک ہے یہ بہت کام آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے الگ سے میڈیسن ہے رونی ویٹ ہے جو کہ ہم جو ہے گولڈینز کے مطلب تینکر میں استعمال کرتے ہیں یہ مائٹ فیس ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہم سکیٹ پہ گرہ ان کو لگاتے ہیں تو ان پر میں الگ سے ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنا دوں گا کہ کیسے کیسے یوز کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف بیسیک ہی بتاؤں گا کہ جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کی بیٹ کی بات کریں گے تو گولڈینز جو ہے وہ چار سے چھے انڈے جو ہے ایوریج دیتی ہے اور اس میں سے جو ہے چودہ سے پندرہ دین میں ان کے بچے نکل آتے ہیں اور بچے جو ہے تقریباً آہ بیس سے پچیس دین میں جو ہے گونسلے سے باہر آجاتے ہیں اور تقریباً پندرہ سے دیس دین میں جو ہے سیلپ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود بغیرہ آہ سب خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اور آہ پھر آپ ان کو الگ بکا سکتے ہیں اور گولڈین کے بچوں کو جب ماں باپ سے الگ کرت ہیں تو پھر آپ نے اس وقت جو ہے ان کو رونی ویٹ کا کورس کروانا ہوتا ہے تاکہ جو ہے مطلب ان میں کنکر کی بیماری نہ ہے تو آپ جب ان کو ماں باپ سے الگ کریں تو پھر آپ ان کو رونی ویٹ کا پانچ دن یا سال دن کا کورس کروا سکتے ہیں اور پھر آپ جو ہے ان کو الگ شیل میں چھوڑ سکتے ہیں آہ تو مطلب اس طرح جو ہے یہ چیز ہوتی ہے اور آپ میں آپ کو اپنے ساتھ میں جو ہے سکیٹ ہی لگانی ہوتی ہے تاکہ جو ہے ان میں مائٹ فغیرہ کا ایسو نہ آئے ٹھیک ہو گیا اور ا ایک اور چیز کے جو ہے لوگ ان کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے حساب سے جو ہے گولڈین بیسٹ ہے گولڈین کے ریٹ وغیرہ جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں باقی برڈز کے نسبتیوں کے ایک اور یہ چیز کی یہ ذرا نازم ہوتا ہے مطلب اس کو رکھنا اب تو آسان ہے لیکن جو ہے پھر بھی اس کی کافی جو ہے کیئر کرنے پڑتی ہے لیکن میں نے پہلے بھی رکھیم تھی لیکن جو ہے کوششو کی وجہ سے جو ہے مجھے مسیل کرنے پڑے تھے لیکن اب دوبارہ سے جو ہے میں ان کو ج جو ہے لے کر آیا ہوں تاکہ جو ہے ان کی بریڈ پر رکھ رہا ہوں اور اس حفظ جو ہے میں نے بلو گولڈین لی ہیں اور بلو گولڈین سے جو ہے سٹارٹ کیا ہے تو بلو گولڈین کے ایک ایک ریٹ ہے اور ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے تو جو لوگ انہیں چاہتے ہیں بزنس کے حساب سے یا شو کے حساب سے بھی تو وہ جو ہے گولڈین کو رکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو جو ہے پراپر گولڈین کے ب بارے میں سیکھنا چاہیے تاکہ جو ہے آپ جب پراپر آپ کو مطلب پتہ ہوگا اس کے بعد میں نولیج ہوگا تاب ہی آپ اس کو رکھ سکو گے اور اس کی جو ہے اچھی بریڈ لے سکو گے اگر آپ کو اس کے بارے میں پراپر نالیج نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے آپ کی پیس جو ہے آپ کی گولڈینز جو ہے وہ سپائر ہو سکتے ہیں جو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ سے کہہ سکتے ہو کہ شروع میں جو ہے آپ بینگلیز لے لو بینگلیز کے دس ج ہوتے ہیں ان کو آپ ایز فوسٹر جو ہے استعمال کر سکتے ہو تو فوسٹر کا ایک تو یہ خیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی اپنے بریڈ بڑھانے کیلئے جو ہے فوسٹر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آہ یا جو ہے آہ کبھی کبھی گوڈینز جو ہے اپنے بچے نہیں پالتی تو اس وجہ سے جو ہے ہم بینگلیز کو یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ان کی اچھی وغیرہ بریڈ لے سکیں اور جو ہے کیونکہ بینگلیز جو ہے وہ اچھے بچے پالتی ہیں تو اس طرح جو ہے بریڈ بھی زیادہ ہو سکتی اور اس ساتھ میں جو ہے بچے بھی اچھے پال جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ گوڈینز کو پراپر اپنی ایج پر کر کے جو ہے ان سے بریڈ لیتے ہیں تو پھر گوڈینز بچوں کو اچھے پالتی جائیں اور اچھی بریڈ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے اور گوڈینز کی بریڈنگ ایج کی بارے میں بات کریں تو گوڈینز کو جو ہے گوڈینز پانچ سے چھے مہینے میں ایڈالٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے انڈکالر جو ہے واش ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کو میل فیمل کا پتہ جال جاتا ہے لیکن گوڈینز کی جو آئیڈیال ایج ہے بریڈنگ کی وہ اس کی دس سے بارہ مہینے ہیں آپ نے فیمل کو جو ہے بارہ مہینے کی ہو جاتا ہے بریڈ پہ لگانا ہے اور میل جو ہے دس مہینے کا ہو جاتا ہے یا کم سے کم بھی دونوں دس مہینے کے ہو سب جو ہے آپ ان کو بریڈ پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز دوسرا اگر آپ اس سے آپ کا برڈ جو ہے اچھی بریڈ بھی کرے گا برڈ کو پتہ بھی ہوگا کہ جو ہے اسے کیسے بریڈ کرنی ہے اور دوسری چیز کے آپ کو ایک بائنڈنگ کیشی نہیں آئے گا اگر آپ وقت سے پہلے جو ہے گوڈینز کو بریڈ پہ لگا دیں گے اور جو ہے اس کو آپ آپ وقت سے پہلے جو ہے اس سے بریڈ لیں گے تو اس میں فی میلز میں سپیسٹی ایشو آتا ہے کہ اس میں ایک بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ جیز تو کچھ لوگ جو ہے وہ چھوٹے برڈ سکتے کیونکہ یہ جو ہے پانچ چھے مہینے میں اپنے کلر واش کر لیتے ہیں پاس مول کلیر کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ جو ہے ریچو بریڈ ہے لیکن وہ اچھے بات میں جو ہے پھر مسئلہ بنتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جب برڈ آتے ہیں تو وہ پھر اچھی بریڈ نہیں کرتے یا پھر فی میلز جو ہے ایک بائنڈنگ ہو کے ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو پھر نئے لوگوں کا شوک جو ہے خراب ہوتا ہے کہ جو ہے گولین شاید کافی ویک ہے تو گولین میں یہ ایشو آتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جو ہے میں نے جوڑے لیا مجھوں ان کے بارے میں انفرمیشن نہیں تھی اتنی تو ایک بائنڈنگ کا ایشو آ رہا تھا تو میں نے جو ہے گولین میں ایسا ہی ہوتا ہے تو میں نے جو ہے پھر وہ سیل کر دیئے اور لیکن جو جو ہے اب ان کا جو ہے اچھا ریزیلٹ بھی ملے گا اور اچھی بریڈ بھی آئے گی اور یہ چیز دوسرا جو ہے ان کا سیزن جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے سپٹمبر میں پندرہ آگاست کے بعد آپ جب دیکھیں کہ جو ہے اب اب اس بغیرہ نہیں ہے موسم اچھا ہو رہا ہے تیمپریچر آپ کا مینج ہو گیا تو پھر جو ہے آپ ان کو جو ہے بریڈ پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بریڈ پر آپ نے کیسے لگانا ہے سب سے پہرے یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کیج میں جو ہے آپ نے ان سے بریڈ لینی ہے اس کیج میں جو ہے آپ نے میل کو چھوڑ دینا ہے جیسے کہ اب اس کیج میں میں نے جو ہے ان سے بریڈ لینی ہے تو میں نے میل کو یہاں پہ چھوڑ دی ہے اب جو ہے یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم جو ہے میل یہاں پہ رہے گا کیونکہ اس میں فیمیل جو ہے زیادہ غصے والی ہوتی ہیں اور اگرسیب ہوتی ہیں جو میل کو جو ہے مارتی ہیں تو پھر پیر باؤنڈ نہیں ہوتا تو جس کی پہلے وہاں پہ مل کو چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ باکس لگا دینا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے یا پھر یہاں پہ پہلے مل کو چھوڑنا ہے اور پھر فیمل کو آپ نے کچھ دنوں کے بعد چھوڑنا ہے تاکہ جوڑا باؤنڈ ہو جائے پھر آپ ان کو باکس لگائیں یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ مل کو یہاں پہ چھوڑ دیں اور آپ باکس لگا دیں اور نسٹنگ دیں دیں مل اتنا نسٹنگ کرے گا پھر آپ جو ہے اس طرح کریں کہ وہاں سے دوسرے کیج سے فیمل کو اٹھائیں اور اس طرح جو ہے میل کے ساتھ چھوڑ دیں تو اس طرح آپ کو جوڑا جلدی بن جائے گا اور بریڈ پہ بھی آ جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ جو ہے میل کو اس طرح چھوڑا فیمل ساتھ میں تو دونوں جو ہے الگ الگ ہیں تو اس طرح جو ہے ان کی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اٹریک ہوں گے اٹریکشن بڑھے گی اور جو ہے پھر یہ جب ان کو ساتھ چھوڑوں گا تو جلدی جو ہے پیر باؤنڈ ہو جائے گا اور بریڈ پہ آ جائے گا تو یہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں بیسے یہ ہے کہ جب گولڈینز ہوا ہے ایڈالٹ ہو جاتے ہیں آپ نے پتھے لیا ہے یا ریڈی کو بریڈ لیا ہے ایڈالٹ ہیں تو اگر سیزن نہیں ہے تو آپ نے میل فیمل کو علاق رکھنا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ میل ہے آگے فیمل ہے پھر میل ہے پھر آگے پھر میل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہوگا کہ جب اگر آپ ساتھ چھوڑیں گے تو جو میل ہوتے ہیں وہ فیمل کے ساتھ پراؤس کر لیتے ہیں اور فیمل کے بھی ایج پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر ایک بائنڈنگ پہ آ کے جو ہے جلدی سے ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور پھر یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس لیے جب جو آپ کے بڑھ جو ہیں وہ اگر آپ پٹھے لیتے ہیں ایڈالٹ ہو جاتے ہیں جب وہ تو ان کو جو ہے آپ کو مطلب میل فیمل کلیر ہو جائے ہوں گے دوسری چیز کہ اس کے میل فیمل کا کیسے پتہ چلتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی کیج میں آپ کو سامنے جو پیس نظر آ رہا ہے یہ میل ہے میل کے کلر جو ہے کافی شارپ ہوتے ہیں اور اس کے جو ہیڈ کے پاس یہ کالر ہے یہ بھی کافی دار کلر کا ہوتا ہے اور دوسری چیز کہ اس کی تیل میں جو ایک دو پر ایسے نوک سے نکلی میں یہ زیادہ لمبی ہوگی اور ایک اور چیز کے میل جو ہے وہ سنگنگ کرتا ہے اپنا سر کھڑا کر کے اور ڈانس بھی کرتا ہے ٹھیک ہے فیمل جو ہے ایسے نہیں کرتی فیمل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ساتھ والے کیج میں جو ہے آپ کو یہ فیمل نظر آ رہی ہے میل کا کلر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا شارپ کلر اور فیمل تھوڑے دل کلر میں ہوتی ہے فیمل کا کلر میل کی نصبت ہلکا ہوتا ہے اور ہیڈ کے پاس جو کولر ہے وہ بھی ہلکا ہوتا ہے اور باقی یہ دیکھیں یہ بھی پرپل جسٹ میں ہے لیکن صرف اس کا ہیڈ یہ بلیک ہیڈ میں ہے وہ میل جو ہے وہ ریڈ ہیڈ میں اس طرف ابھی دیکھیں ابھی تھوڑی دل میں جو ہے میل ہے یہ اپنی ساؤنڈ وغیرہ نکالنا شروع کرے گا ویسے ان کے علاق بھی ساؤنڈ ہوتے ہیں لیکن فیمل کرے گی ساؤنڈ ہے جو چون چون کی آواز نکالے گی یہ لیکن میل جو ہے وہ جب ہیڈ پر ہوتا ہے یا بریڈ کے لیے لیڈی ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ سنگن کرتے ہیں پروپر ڈانس کرتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے تو میل فیمل کا اس طرح بھی آپ کو پتہ جاتا ہے دوسری چیز کہ فیمل کی گم کے بیچ میں جو نوک نکل بھی ہوگی وہ کافی مطلب میل کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے اتنی بڑی نہیں ہوتی اور فیمل کے کلگ جو ہیں وہ اس کی نسبت لائٹ ہوتی ہیں اور فیمل صرف چون چون کی آواز کرتی ہے میل کی طرح سنگن یا ڈانسنگ جو ہے وہ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی فیمل ہے فیمل کو بھی آپ راپل دیکھ لیں کہ کیسا کلر ہے اور یہ اب میں آپ کو دوبارہ جو ہے میل بھی بیٹھا د بیٹھا ہوں کہ میل کے کلر آپ دیکھیں کہ کیا یہ بھی پرپل پیسٹ ہے لیکن یہ ریڈ ہیڈ میں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو ان کی جو ہے بوکس سائیز کی بات کر لیں تو بوکس سائز کا جو ہے میں اس کے لیے اسمال کر رہا ہوں وہ یہنویں سات بیس آپ کا اور اس بوکس میں جو ہے یہ آپ بینگلیز کو بھی لگا سکتے ہیں جو ہے گولدینز کو بھی لگا سکتے ہیں ان کی اچھی بریڈ لینے کیلئے اس کے لئے 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 اس کے ل یہ دیکھیں اس کے اندر باریک کنگنی ہے اس کے اندر لال والی باریک کنگنی ہے اور اس کے اندر گول کنگنی ہے اور اس کے اندر آپ کو کنیری سیڈ بھی نظر آ رہا ہے تو گرمیوں کے موسم میں باقی چیزیں تو آپ نے برابر ہی رکھنی ہے لیکن کنیری سیڈ آپ نے کم مقدار میں ڈالنا ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دانت تیار کریں باقی چیزیں جتنی بھی چیزیں آپ نے لے اسے مقدار میں لے لیں اور کنیری سیڈ جو ہے وہ اس میں مطلب اگر آپ نے کلو کلو جو ہے گول کنگنی ہوگئی باریک کنگنی دیسی کنگنی ہے آپ نے کلو کلو لے ہیں تین کلو ہوگی اور اس میں جو ہے پھر آپ نے آدہ کلو کنیری سیڈ ڈالنا ہے اور پھر اس حساب سے جو ہے آپ باقی کی کیار سکتے ہیں میں ان کو یہ ہی ڈال رہا ہوں اور ان کے ہیلتھ وغیرہ ان کا سائز کافی اچھا ہے اور بڑھ جو ہے مطلب صحیح ہے ان سے مطلب کوئی ایسیو بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے آپ کے لئے بیسٹ ہوگا ساتھ میں یہ دانہ جو ہے میں ان کو استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح گھٹی کے تو یہ چیز باقی جو ہے پھر ان کے ساف پود بغیرہ آ جاتا ہے ساف پود میں جو ہے آپ ان کو جو ہے ایک پود ڈال سکتے ہیں ایک پود میں جو ہے بوائل انڈا اور روٹی جو ہے باقی اکسوں میں آپ نے ملٹی وٹی اگانی یا کلشین اور ذو بتائی میں وہ بھی اےڈ کرسکتے ہیں ذوؑ کرسکتے ہیں دوسرا جو ہے آپ ان کو جو ہے گریت ڈال سکتے ہیں گریٹ بھی جو ہے آپ ان کے کیج میں جو ہے لازمی لگا کے رکھیں تاکہ جو ہے ان کے منرل وغیرہ جو ہے گریٹ سے پورا ہوتے رہیں ٹھیک ہے تو ساتھ میں ایک کوٹ کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے جو ہے بریڈنگ سیزن جب شروع ہونے والا ہوگا تو اس سے جو ہے مینا ڈیٹ ٹالے ہی جو ہے ان کے ملٹی ویٹمن اور کیلچیم جو ہے پراپر مقدار میں ان کو دینا کچھ رو کرنے ہیں اس میں پھر ڈیٹیل سے علاق ویڈیو بناوں گا تاکہ کیسے دینے اور کتنے کتنے دینے ہوتے ہیں تو میں ویسے جو ہے میالک کے یوز کر رہا ہوں اور پانی میں یوز کر کے ان کو دے رہا ہوں تاکہ یہ اب بریڈنگ سیزن نہیں تھا تو میں جو ہے آپ کے میں ایک دن جو ہے ان کو یوز کروا تھا ملٹی ویٹمن اور کیلچیم جب سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو کیلچیم کی مقدار آپ نے بڑھا دینی ہے تاکہ جو ہے فیمن کا کیلچیم پورا ہو اور فیمن جب بریڈ پہ آج ہے تو پھر جو ہے آپ مطلب ان کو ویگ میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں ویسے جو ہے آپ ویگ میں دو دفعہ کیلچیم اور ملٹی ویٹمن جو ہے آپ میں دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہے آپ ویٹر سول بھی یوز کر سکتے ہیں جب یہ بریڈنگ سیزن ہوتا آپ جو ہے آپ افتے میں دو دفعہ دے سکتے ہیں اور جب مطلب آپ آپ کی مادی نے فیمیل گولڈین نے جو ہے انڈے دے دی ہیں تو پھر جو ہے ویڈر سول کو ہفتے میں ایک دفعہ کر دیں یا پھر روک دیں تو اس طرح جو ہے کیونکہ اگر آپ بار بار لگتار جو ہے دیتے رہیں گے فیمیل اور میل جو ہے پھر ہیٹ پہ آکے دوبارہ انڈے دیں گے اور پہلے جو انہوں نے انڈے دیں گے یا بچے اگر خود نکالیں تو پھر جو ہے ان کو وہ پرابر پھیڈ نہیں کروائیں گے جو جس کی وجہ سے جو ہے مدلہ وہ بچے آپ کے ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے آپ کو انہیں چیزوں کا خیال لکھنا پڑے گا صحیح ہے اگ فوڈ کے ساتھ جو ہے آپ نے گرین فوڈ بھی آپ ان کو ڈال سکتے ہیں اس میں جو ہے لوسن جو ہے زیادہ ضروری ہے میتھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پودینہ وغیرہ ان کو ڈے سکتے ہیں گرمیاں ہوں گی تو آپ نے جو ہے ان کو ڈھنیا ڈال سکتے ہیں لوکی ڈال سکتے ہیں گاجہ ڈال سکتے ہیں اور گاجہ جو ہے آپ مطلب سردیوں میں بھی ان کو جو ہے فوڈ میں اور اس طرح پالک بغیرہ یہ بھی ملا کے دے سکتے ہیں پالک آپ نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ دیں آپ ان کو بوائل رائس دے سکتے ہیں لیکن جو بچوں والے پیر ہوں گے ان کو جو ہے اپنے بوائل رائس نہیں دینے کیونکہ رائس کی وجہ سے بچوں کو موشن لگ سکتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ویسے جو بڑے پیر ہوں گے ان کو جو ہے اب ہفتے میں ایک دفعہ بوائل رائس بھی دے سکتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے اب بات آگے کی فوسٹرنگ تو کچھ لوگ جو ہے ایک گولین کا جوڑا لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تین جوڑے جو ہے بینگلائس کے لگاتے ہیں تاکہ جو ہے جب گولین انڈے دیتی ہے تو اس کے اینڈے اٹھا کے وہ بینگلائس کے لیے مزھیکی بات ہوتی ہے بینگلائس خود بھی اس نے انڈے دے ہوئے ہوں یا نا دے ہوئے وہ انڈے دے ہوئے بتے جاتے ہیں لیں انڈے دے آسس کی خinquen ہے کچھ آپ نے پہلے پہلے سے asíٹ کرنا ہے کہ انڈے چھڑے پیوجی لگانا ہے جب اپنے انڈے دے دیں اس کے انڈے پڑائے ہوتے پیوجی کہ اس کے انڈے اکرے پ engage اس کے انڈے شفت کر سکتے ہیں ملتے ہیں وہ آپ مگلیس کو جوڑا جوڑا چھوڑ کے باوکس لگا کے اس کو وہ انڈ والے انڈے اس کی نسٹنگ جو ہے وہ انسٹنگ کر لے تو وہ انڈے اس کی جو ہے وہ اس پر پاپر بیٹھ جائے گی کوڑک ہو جائے گی تو پھر جو ہے جب آپ کے پاس گولین کے انڈے آئیں تو پھر یہ انڈے جو ہے آپ اٹھا کے پلاس والے انڈے اٹھا کے اس کے نیچے گولین کے انڈے رکھ سکتے ہیں گولین جب اپنے انڈے دے تو ایک ویک یا دس دن تقریباً وہ انڈے آپ گولین کے نیچے رہنے دیں اور جب مطلب اتنے دن ہو جائے تو اس میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کون سے انڈے فرٹائل ہیں کون سے خراب ہیں جو فرٹائل ہیں وہ اب بینگلیس کے نیچے شفٹ کر دیں اور جو ان فرٹائل ہیں انہوں کو آپ ضائع کر دیں تو یہ ایک بینس طریقہ رہتا ہے آپ نے ہفتہ یا دس دن تقریباً جو ہے وہ انڈے گولین جنچے رہنے دینے ہیں اس سے جو ہے آپ کا مطلب پیر میں درائی ٹائم بھی لگ جائے گا پھر اس طرح جو ہے آپ جلدی جلدی اگر فوسٹ کرتے جائیں گے ایک انڈے کر کے اس طرح بولین ذرا در بھی جاتی ہے اور پھر آپ پھر انڈے بھی نہیں دیتی اور جب آپ بار بار فوسٹنگ کرتے ہو تو اس طرح جو ہے پھر جوڑا اس میں مادی میں جو ہے ایک بائنڈنگ کا ایشیو بھی زیادہ آتا ہے تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے ہتنی جلدی جو ہے مطلب اگر اگر ہوتے جائیں تو اٹھا گئی آپ نے ہفتہ داس دن جو ہے گولین گینچے لینے دینے پھر اس کے بعد جو ہے بینگلیز کی نیچے شفٹ کرنے ہیں تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے آپ خود پلوانا چاہتے ہو گولین سے تو بھی کہ سکتے ہو وہ بھی یہ چیز ہے کہ آپ کا جوڑا جب دس سے بارہ مہینے کا ہو جائے تو آپ یاب انڈے دے تو اس کو خود بھائچ کرنے دو تو پھر وہ جو ہے خود بھائچ بھی کرے گا اور خود فیڈ بھی کروائے گا لیکن آپ شروع سی جب پہلی جفعہ اپنے انڈے دینے ہیں وہ تھا کہ آپ نے بینگلیز کی نیچے رکھ لیے تو پھر جوڑے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے بریٹ کیسے کرنے ہیں اس نے بچے پالنے بھی ہیں یا انڈوں کو مطلب ان کو بیٹ کرنا بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہے پھر نہیں پتہ جلتی ہیں تو پھر وہ جوڑا جو ہے پھر اسی چیز پر انسار ہو جاتا ہے کہ بس میں نے انڈے دینے اور انڈے میرے غائب ہو جائیں گے اور وہ پھر جو ہے اس طرح کی ایشو ہوتا ہے تو آپ پرابر ایج ہو جائے اس میں جو ہے ان کو بریٹ کرنے دیں خود ایج کرنے دیں تو پھر وہ آپ کا جوڑا بچوں کو فیل بھی کروائے گا اور خود ہی جو ایج کرے گا اور سارا کچھ طری سے ہوگا ٹھیک ہے اور ان کی بیماریوں کی بات کریں تو آپ نے جو ہے سردی اور گرمی کا اس کا خیال رکھنا ہے سردی سے بچانا ہے جو ڈریک تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگنے دینی اور باقی جو ہے آپ نے اس کو گرمی میں ڈریک تھنڈی ہوا آپ کے پرندے کو نہیں لگے تو پھر جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے بیمار نہیں ہوتا تو ایک تو یہ چیز باقی جو میں چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے مطلب میٹس کا ایشو آ سکتا ہے اس کے لئے آپ سکیٹس کر سکتے ہو گولین کو پکڑ کے اس کی جو ران ہوتی ہے مطلب گوش والا ایسا ٹانگ ٹانگ کے اوپر جو گوش والا ایسا ہوتا ہے اس پر آپ نے ایک ڈروپ لگانا ہوتا ہے اور آپ نے مطلب یہ تین دفعہ کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے لگایا پھر بیس ایکس دن کے بعد پھر کرنا پھر بیس ایکس دن کے بعد آپ نے پھر کرنا ہے تو اس طرح یہ تین دفعہ ہو جائے گا اور اس طرح جتنے بھی انڈے یا مائٹس جو ہوں گے جن کا پروسیجر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ نے ہر سے دو یا تین مہینے کے بعد ان کو سکیٹس لگانے ہے اور دوسری بات جو رونی ویٹ جو ان کے موں میں دانیں پیدا ہو جاتے ہیں بینگلیز کی وجہ سے کیونکہ ہم بینگلیز سے اس کے بچے پلواتے ہیں اگر یہ خود پالے گی تو بہت کم اشیو ہوتا ہے لیکن بینگلیز سے پلوائیں گے تو پھر رونی ویٹ جو ہے اپنے کوس لازمی کروانا ہے اپنی بینگلیز کو بھی کروانا ہے اور اپنے بڑے پیر ہیں ان کو تو وہ ہر دو یا تین مہینے کے بعد جو آپ نے کروانا ہے اور وہ بھی پانچ سے سات دن کا کوس ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پیر مطلب ٹھیک رہتے ہیں تو آپ اس میں رونی ویٹ ایسا آتی ہے رونی ویٹ ٹویلو آتی ہے ان کی میں مالک سے دیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ کیسے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ لے کے وہ یوز کروا سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے پاس مطلب اس مسئلے کا بھی حال ہو جائے گا تو باقی اگر کچھ بخار ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے ان کو مطلب فلیجل کا سیڈ اپ یا موشن لگ جاتے ہیں فلیجل کا سیڈ اپ اور یہ چیزیں بھیوز کروا سکتے ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے چلتا جائے گا تو پھر میں آپ کو ان کے بارے میں گائیڈ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ دیٹیل میں تھی امید کرتا ہوں کہ سارے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اگر پھر بھی کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی جو ہے یہ دیکھیں میل پیمل کو میں نے احراغ رکھا بھائے ابھی سیزن آئے گا دن پھر میں ان کو باکس رکھا کے میل پیمل کو اکٹھا کریں گے تو میرے پاس جو ہے ایک یہ جو ہے گولڈین کا میل تھا بلو کا اور دوسری طرف یہ جو ہے میں نے آپ کو فیمل دکھائی ہے یہ ایک فیمل ہے کافی اچھے سائز کے پیر ہیں یہ ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ دیکھیں آگے پھر ایک اور فیمل ہے بلو کی اور ادھر جو ہے میرے پاس ایک اور میل ہے بلو کا میل جو ہے ریڈ ہیڈ میں اور فیمل جو ہیں وہ بلیک ہیڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں سارے چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اگر آپ کو سارے چیزیں سمجھ آ چکی ہیں تو پھر جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور نہیں سمجھ آئیں تو کومنٹ میں جو ہے مجھ سے پوچھ لیں اور جو جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور ملتی رہے ہیں اور گھنٹی کو بھی دباہ دیں تاکہ نوٹیفکیشن ویڈیو کو آپ کو ملتا رہے تو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا سب کچھ اور مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تاک تاک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی